اگر آپ کے دباد آئیں تو غوثیہ جوس اینڈ ملک سینٹر پہ ضرور آئیں یہ میروڈ پہ واقع ہے اور یہاں کا جوس بہت مشہور ہے دوستو آج ہمارا پروگرام موسیٰ خیل کے چاول کھانے کا ہے جو کہ اس علاقے کے بہت مشہور چاول ہیں تو آج میں آپ کو اس کے رستے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس رستے سے موسیٰ خیل شارٹ پڑتا ہے اور موسیٰ خیل کے کون سے چاول جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ بھی میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا کہتا بات سے آپ مغرب والی سیٹ پہ نکلیں گے تو سب سے پہلا جو سیٹی آپ کو ملے گا وہ بندیال ہے تو یہاں سے ایک گریری شروع ہو جاتی ہے بندیال آپ کراس کریں گے تو بندیال تک جو رستا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے مشکل رستا ہے کیونکہ پرانا روڈ ہے اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ میرے پیچھے آپ میاں والی دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے نیا روڈ ڈبل روڈ جو وہ بن چکا ہے اور میرے اس سیڈ پہ یہ جو میری سیڈ ہے یہ امارہ ڈسٹک خوشاب ہے اور یہاں پہ خوشاب کی حد ختم ہو رہی ہے چاک خدرت آباد میں ویسے تو وہاں بچرہ میں بھی موسیٰ خیل کے چاول ملتے ہیں لیکن سب سے مین برانچ جو سب سے بڑی برانچ ہے وہ موسیٰ خیل سیٹی کی ہے اور موسیٰ خیل سیٹی میں بھی کافی یہاں پہ چاول والے ڈابے لگے ہوئے ہیں لیکن جو اوریجنل چاول جو سب سے مجھے بہترین چاول لگے ہیں میں آج آپ کو ان کے پاس لے کے جاؤں گا تو اگر آپ قید آباد والی سیڈ سے نورپور سے آپ آ رہے ہیں یا جورباد سے آ رہے ہیں تو یہ روڈ آپ کے لئے سب سے بہترین روڈ ہے اور قید آباد سے تقریباً بیس یا بائیس کلومیٹر دور آپ کو وہاں بچنا آئے گا اور وہاں بچنا سے آپ رائے ٹرن کریں گے اور آگے تقریباً اتنا ہی سفر بیس بائیس کلومیٹر کے بعد آپ کو موسیٰ خیل جو ہے وہ پہنچا دے گا وہاں بچنا سے موسیٰ خیل جاتے ہوئے برستہ چھدرو یہاں پہ جا بجا آپ کو سورج مکھی کے کھیٹ بھی نظر آئیں گے جو کہ مقامی کاشتکاروں کے لئے عامدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور نیچر سے پیار کرنے والے لوگوں کے لئے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھنے کے لئے خود چھوٹی بھی آپ کو ملے گی میاں والی کی عوام اور ان کے نمائندے خوزلہ خشاب کی نسبت زیادہ متارک ہیں اس لئے جا بجا کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ یہاں پہ جاری رہتا ہے اور جو بھی سڑک یہاں پہ ٹوٹھوٹ کا شکار ہوتی ہے اس کو جو ہے کمپلیٹ کر لیے جاتا ہے اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس روڈ پہ کافی جگہ پہ کام شروع ہوا ہے قیدباد سے برستہ وہاں بچنا چھدرو تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی ڈرائیو کرنے کے بعد بامن ترپن کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم فینلی موسفحل پہنچ چکے ہیں لیف سائیڈ پہ ہمارے ڈسٹرک میہ والی ہے جو کہ یہاں سے بیس بائس کلومیٹر ہے اور یہ وہ روڈ ہے جو میاں والی سے چکوال رول پہنچ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ موسفحل چاول عثمانیہ چاول اس کے علاوہ کافی یہاں پہ ہوتل بنے ہوئے ہیں ہوتل تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ڈابا نما یہاں پہ چاول لگاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں ضرور لیکن یہاں پہ کوئی ہوتل نہیں ہے آپ یہاں سے چاول پیک کروائیں اور کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ آپ چاول انجوائے کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جگہ پہ یہ مین روڈ ہے موسفحل اور اسی کے اوپر یہ سارے تقریبا یہاں پہ چاول لگاتے ہیں مشتاب پلاو یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسفحل پلاو اور مختلف نام سے یہاں پہ مشہور ہے اور ہمیں تلاش ہے امران بھائی کی جن کے بارے میں کافی مشہوری ہے کہ ان کے چاول سب سے بہتر ہوتے ہیں تو ہم امران بھائی کے پاس جا رہے ہیں چاول کھانے کے لیے اور یہاں پہ کافی اور بھی جو چاول یہاں پہ لگاتے ہیں ان کے پاس بھی رش ہوتا ہے اور مقامی لوگ ان کو بہتر سے کسے پتہ ہوتا ہے کہ کن کے چاول سب سے بہترین ہے تو ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اندھیروں کو ہوتائے گا انجھا لامن کے چاہے گا یہ بہترین انقلابی ہے نئے جنیاں بنائے گا اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ ہوتائے گا یہاں تک بہترین جائے گا اسے آگے ہی پائے گا نگاہ آئی کی ہے دیا بچاتے چلے ہم انزل انتظار میں بھولاتے ہیں وہ ناستے ان کی تو مانے لے کنم جب لڑ کھڑائیں گے تو پھر ہم لوٹ آئیں گے ہر کو تھام کے تک ہم جب لڑاوگے دلوازے دل کے سانی توم کھل جائیں گے تو سے جو ہلا تے ہاتھا جو بھی دے تل جائیں گے موسیقی موسیقی